ایک درویش تھے حضرت ابو حاشم ان کا نام تھا کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا تم اللہ نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں بڑے امیر ہیں ساتھ ان کی کنیزہ انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری کیا 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 جازی سالم کرا لے آٹھانے وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے کہنے لگے میاں آپ کسی اور پہشتی ہیں جو جو ان کی کنیز تھی نا وہ کہنے لگی چیرے سے کوئی نیک آدمی دکھتا چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا ہمارا کیا جائے گا کچھا چلو آجا کہتے ہیں میں کونے میں بیٹھ گیا تھوڑا رستہ آگے گیا انہوں نے کھانے کا سامان نکالا مجھے بھی کھلایا لیکن کہتے کہتے ہیں میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برطن بھی تھے ماز پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے ماز اللہ گانا سناؤ وہ گانے گانے لگی یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا مجھے کہنے لگا سنو میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا پھر میری طرف شراب بھڑائی میں نے کہا میں نہیں پیتا کہنے لگا تو کیا سنتا ہے تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں کہا سنائیے فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دی تو کہتے ہیں میں نے اسے چاند آیتیں سنائی اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے اب توبہ کرنو تو مالک ماف کر دے گا کارنامے خطرناک ہیں پیچھے ریجسٹر کالا سیار معاوی ہو جائے گی دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری ماف کر دے گا تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو ہو بندے کے آنے کی دیر ہے اس کی رحمت تو فوراں ہی قبول کر لیتی ہے ویسے بھی عدل کریں تھے تھر تھر کمبر اچھیاں شانہ والے تجے فضل کریں تھے پھر تھے بخش جامن میرے جائے موقع لے کہتے ہیں اس نے اس کنیز کو ازاد کیا دولت اللہ کی راہ میں خیرات کی چالیس سال میرے ساتھ رہا پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا ایک کی بات کرتا تھا کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے ہیں زندگی سے یہ گلا ہے کہ تو ذرا دیر سے ملا ہے پہلے مل جاتے ہیں تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے ہیں تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت آپ فرماتے ہیں پھر وہ چالیس سال کے بعد میرے سامنے انتقاض ہوا میں نے ہی دفن کیا میں نے ہی قبر میں اتارا جنازے کا احتمام بھی میں نے ہی کیا میرا یار تھا دل لگ گیا تھا پیار ہو گیا میں پریشان رہتا ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر میں نے اپنے رب کو بڑا ہی میر بان پایا ہے